آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ پی ٹی آئے ایم این اے شیر افضل مروت کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے پولیس کی بھاری نفری شیر افضل مروت کو گرفتار کر کے گولڑا تھانا لے گئی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں یہ اہم خبر ہے پی ٹی آئے کے ایم این اے شیر افضل مروت کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اسے پر مزید بات کریں گے آتے بڑھ سے جی آتے پر بتائے گا اس مطلق کیا تازہ تیرین اپ ڈیٹس ہیں آپ کے پاس تحریک انصاف کے رہنماں اور رکنے قومی اسمبلی شیر افضل خان مروت کو پولیس کی جانب پہ حراست میں لے لیا گیا ہے پولیس کی باری نفلی نے شیر افضل مروت کو گرفتار کر کے خانہ گولڑا جو ہے وہاں پر منفقل کر دیا ہے شیر افضل مروت کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اسی سے ان کی گرفتاری کی جو ہے وہ تصدیق بھی کی گئی ہے اور اسی پر ان کی گرفتاری کی جو ویڈیو ہے وہ بھی شیر کی گئی ہے اور یہ ذراعہ کے مطابق ابھی تک پولیس کی جانب سے ان کی جو گرفتاری کی وجوہات ہیں وہ سامنے نہیں آج تک ہی کام یہ تصدیق کر دی گئی ہے شیر افضل مروت کے اکاؤنٹ سے کہ ان کو پولیس کی جانب سے گرفتار کیا گیا ہے اور انہیں تھانا گولڑا جو ہے وہ منفقل کیا گیا ہے ٹھیک ہے آتے بہت شکریہ آپ کو اپ ڈیٹ کریں پی ٹی ایم میں نے شیر افضل مروت کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے پولیس کی بھاری نفری شیر افضل مروت کو گرفتار کر کے گولڑا تھانا لے گئی ہے یہ اہم اپ ڈیٹ ہے اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ شیر افضل مروت کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے پولیس کی بھاری نفری شیر افضل مروت کو گرفتار کر کے گولڑا تھانا لے گئی ہے شیئر افضل مروت کی ٹویٹر اکاؤنٹ سے تصدیق ہوئی ہے ان کی گرفتاری کی اور اس سے بھی ہمارے جو نمائندے ہیں وہ بھی اپڈیٹ کر رہے تھے کہ گرفتاری کی وجہاتحال معلوم نہیں ہو سکی ہے اور اس پر تازت اپڈیٹس بھی آتی رہیں گی آپ کو بتائیں کہ پی ٹائے ایم این اے شیئر افضل مروت کو پولیس نے گرفتار کے لیے پولیس کی بھاری نفری شیئر افضل مروت کو گرفتار کر کے گولڑا تھانا لے گئی ہے اور اس پر مسید کارروائے بھی کی جا رہی ہے اس پر مسید بات کر لیتے ہیں آتے بڑھ سے جی آتے بڑھ بتائے گا تحال وجوہات معلوم نہیں ہو سکی کہ کیوں گرفتار کیا گیا ہے شیئر افضل مروت کو جی پولیس کی جانب سے ابھی تک ان کے خلاف کیا کیسز ہیں یا چارڈ ہیں وہ اس حوالے سے کچھ بھی آگاہ نہیں کیا ہم شیئر افضل مروت جو کہ رکنے قومی سنبلی ہیں ان کو پولیس کی جانب سے جو ہے وہ تحلیل میں لیا گیا ہے گرفتار کیا گیا ہے اور جو شیئر افضل مروت کا اپنا ٹویٹل اکاؤنٹ ہے وہاں سے ہی انہوں کی جانب سے یہ ان کی پتلا دی گئی ہے کہ پولیس کی باری نفری جو ہے وہ شیئر افضل مروت کو گرفتار کر کے خانہ گولڑا جو ہے وہ دے گئی ہے اور افیشل جو ان کا ایکس اکاؤنٹ ہے وہاں سے اس کی تصویر کی گئی ہے جو ہمارے ذرائے ہیں اس کے مطابق شاہ اللہ دیتا سے جو علاقہ ہے وہاں سے شیئر افضل مروت جو ہے ان کو گرفتار کیا گیا ہے تاہم ابھی تک گرفتاری کی وجوہات جو ہیں وہ پولیس کی جانب سے سامنے نہیں آئیں کہ کس کیس میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے اچھا آتے جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ انہیں تھانہ گولڑا منتقل کیا گیا ہے وہاں اب بھیجوہ گیا جیل منتقل کر دیا گیا گیا گرفتار کیا گیا ہے تو اس پر ان کا کوئی موقع سامنے آ سکا پولیس کی بھاری نفری بھی وہاں پر موجود تھی ان کا کیا کہنا تھا پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ ان کو گرفتار کرنے گئی تھی اور شیئر افضل مروت کی جانب سے اپنے گرفتاری جو ہے وہ پیش کر دی گئی اور چونکہ یہ رکنے قوم اسمبلی بھی ہیں اور وکیل بھی ہیں تو ان کی جانب سے کسی قسم کی کوئی مضامت بھی نہیں کی گئی تاہم جو ابھی تک ذرائے ہیں ان کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو شیئر افضل مروت کی جانب سے غزشتہ روز بھی اعلان کیا گیا تھا کہ وہ جلسہ گا جو ہے وہاں پر ضرور جلسہ کریں گے اور چونکہ اس حوالے سے منصوب بھی ہو چکا ہے اور تحریک انصاف اعلان بھی کر چکی ہے تو انکان یہی ہے کہ اسی کے پیش نظر پولیس کی جانب سے جو شیئر افضل مروت ہیں ان کو شاہ اللہ دیتا جو کہ اسلام بات کا ہے کے علاقہ ہے وہاں سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور جو تھانا گلڑا ہے وہاں پر منصف کیا گیا ہے اچھا عاطف کچھ روز پہلے جب شیئر افضل مروت کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات بھی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی کرنا پڑا تو ہم اس پر کریں گے اور جو بانی پی ٹی آئی کے جانب سے جو ہدایات دی جائیں گی اس پر بھی ہم عمل درامت کریں گے کیا لگتا ہے کہ ان کے اس بیان سے بھی کچھ گرفتاری عمل میں لائے گئی ہے یہ گزشتہ جو سا بیان تھا جب یہ چیف الیکشن کمیشنر اس کے جانب سے تحریک انصاف کا این او سی موتل کیا گیا تھا اس حوالے سے چونکہ آج بانی پی ٹی آئی کی جانب سے جب آزم سواتی نے اعلان کیا اور ان کی ادایت پر یہ کیا گیا تو اس کے بعد ابھی تک ان کا کچھ ایسا بیان سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ ترنول جائیں گے اور جلسہ کریں گے اور آر صورت ہوگا تاہم اس خطشے کے پیشے نظر کہ کارکنان کو اکھٹا کریں گے بہت شکریہ